اب جی ڈسکشن شروع کرتے ہیں اس کے اپر ہو آئی ایس پورٹی ون سٹینڈرڈ پہراز اچھا اس میں نا سٹینڈرڈ نکال لیں ذرا بھاگ کے جائیں بھاگ کے تیتی سلوگیں تیتی سٹینڈرڈ پڑے ہوں تب تب بھاگ کے لاتے جائیں ہوں یس کرتے جائیں ییس 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 پارٹ بی کو نہیں کچھ نہیں کرنا پارٹے پارٹے لے آئے لے آئے ییس 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 آ آ آ آ کیا ہوتا ہے ییس دانش دانش بس کر دو ییس ییس کوئی نو والا بھی کرے نا ذرا جس کے بعد نہ پڑھیں ہوں ذرا مزہ آئے نو 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 اسامہ اختر باز آجا اچھا جی آئی ایس پورٹی ون یہ جی پیرا ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں نا جنہوں نے یس کی انا نو کیا ہے اچھا ویسے تو میں ایک جنرل آپ کے سامنے جو ہے وہ سٹینڈرڈ کھول کے ڈسکشن کروں گا اچھا بیچ میں نا کچھ ایسی ڈسکشن ہوئی جو آپ بھی کھول کے رکھ لیں سٹینڈرڈ روم میں ہے اچھا اور میں لائیوریڈی میں ہوں اچھا ذو لو اچھا آپ ایسا کریں کہ سٹینڈرڈ کھول لیں اور نہ ایک صفحہ ہے ہماری کتاب میں وہ بھی جانا میں کھولنے لگا ہوں وہ کپی تو کیا تھا یہ یہ ہماری کتاب میں صفحہ ہے اس میں آپ اس میں نا جو پیرا سٹینڈرڈ کے آپ نے ہائی لیٹ کرنے ہیں وہ یہاں دیئے میں ہیں ہمیں سٹارٹ کرتا ہوں سٹینڈرڈ سے جی نو سر پتہ نہیں اب کسٹم میں بولا ہے آپ نے اچھا چلیں جی پیرا ون پیرا ون سکوپ پیرا یہ سکوپ پیرا ہے یہ آپ کو ہماری کتاب میں شروع میں ملے گا کہ آئی ایس پوٹی ون کس کس چیز پر لگتا ہے اور پھر نیچے لکھا ہوئے آئی ایس پوٹی ون کس کس چیز کے اوپر نہیں لگتا اور ہم نے کلاس میں بس یہاں تک سکوپ پیرا میں لکھا تھا لکھ لیں آپ لوگ بھی آئی ایس پوٹی ون کس پر نہیں لگتا باقی آپ کو پتے آئی ایس پوٹی ون انٹینجبلز پر نہیں لگتا اور لیزز تو الگ چیزیں وہ بھی ہم دیکھیں گے تو بک کا پیج کون سا ہے یہ بک کا پیج پیرا ون اور ٹو کا بک کا پیج ہے پہلا بک میں بھی جاؤ گے تو مجھے تین فائلیں کھولنی پڑے گی پوری رات یہ ہی کرتے رہیں گے بک کا پیج ہے اس میں فائیو سکسٹی تھری وہ جو یہ والا جو بک کا پیج آپ کہنا چاہ رہے ہو نا یہ والا یہ جو بک کا پیج ہے یہ تو وہ شروع کے پیجز ہیں جو رومنز میں نہیں ہوتے وی ڈبل آئے سٹارٹ آف بک پہ ہے ہاں جی بالکل تو یہ ایک ہو گیا پیرا وان اور ٹو کونٹنٹس کے بعد والا جی بالکل پیرا وان اور ٹو سکوپ پیرا ہو گیا اب میرے خیال سے اس کو آپ ہائی لیٹ کر بھی لیں گے تو یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں اے پارٹ ہے اے پارٹ ہے رزوان گجر نیکس جی پیرا فور پیرا فور میں یہ اگزامپلز دیمی ہیں شیپ سے ہول آتی ہے یا پریز ان ٹمبر پلانٹیشن سے گرے وی ٹریز آتے ہیں پھر اس سے لوگز اور لمبز لکڑیاں بڑھتی ہیں ڈیری کٹل سے ملک اور چیز اور یہ سارے اگزامپلز دیمی ہیں اچھا اب یہ کچھ زیادہ امپورٹنٹ چیز آئی تو ہم اس کو جو ہے نا ہائی لیٹ کریں گے ان کو ٹک کرتے ہیں جو پیرا فائیو ڈیفنیشنز اچھا مجھے بتا ہے آپ کی کتاب میں یہ میں نے جو ہے نا اپنے اپنے پاس فائل ذرا ہائی لیٹ کی ہوئی ہے جو زیادہ امپورٹنٹ پیراز ہیں ان کو یلو سے ہائی لیٹ کیا ہے آپ کی کتاب میں جو رومز میں پیج ہے اس میں ہلکا سا ہائی لیٹ ہوا وہ نظر آ رہے ہیں کچھ یس اور نو کریں یہ جو چار لائنیں میں نے ہائی لیٹ کی میاں آئی ایس پوٹی ون میں ہلکی سی ہائی لیٹ ہوئی نظر آ رہی ہیں یس 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 نو احمد باجو آپ اپنی کتاب چک کرنا نام جگل اچھا سات آٹھ لوگوں نے یس کر دی ہے تو نہیں ہے کوئی دو سوڈنٹ نے نو کر دی ہے اچھا تین چار سوڈنٹ نے نو کر دی ہے تو چلیں ان کو ہائی لیٹ کر لیں یہ جو چار ہیں ایک دو تین چار یہ میری نظر میں زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھا جی دیفنیشن آف بیئر پلانٹ اینڈ اگری کلچرل ایکٹیوٹی یہ آپ کو جی پیرا فائیب کے اندر اور بہت سی دیفنیشنز بھی ملیں گی لیکن پیرا فائیب کے اندر اگر آپ آئیں سٹینڈر میں تو آپ کو دیفنیشنز ملیں گی ہائی لیٹ کرتے جی جی اگری کلچرل اور آپ کو بتا ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں انڈر لائن کرنے کی تو اجازت ہے ہائی لیٹ کرنے کی اجازت ہے اگری کلچرل مانیجمنٹ بائن انٹیو بیالوجیکل ٹرانس فرمیشن اور انٹو ایڈیشنل بیویز یہ تین ہی باتیں ہیں اور اگری کلچر پروڈیوز کی بھی دیفنیشن ہے بیئر پلانٹ کی بھی دیفنیشن ہے بیالوجیکل ایسٹر کی دیفنیشن ہے بیالوجیکل ٹرانس فرمیشن کی کوسٹ سیل آر انکریمنٹل کاسٹ آر ایکسلوڈنگ فائنیس کوسٹ انکم انکم ٹیکس گروپ آف بیالوجیکل ایسٹ ہارویسٹ کی دیفنیشن ہے بس ٹھیک ہے نیکس ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ آگے چلیں تو پیرا ٹین آرہا ہے ایسے نا ایسیو وانٹ کو پیرا فائی بھی ہائیلیٹ کر دیں ڈیفنیشن ہائیلیٹ نہیں کیا آپ کرنی ہے بس پتہ ہونا چاہیے آپ کو ڈیفنیشن پیرے میں ہیں زیادہ ضرورت پڑی تو بیر پلانٹ کی ڈیفنیشن کی یا وہ پڑے گی اور تو کسی کی نہیں اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد دیکھیں فالنگ اور ناٹ بیرے پلانٹس یہ ویسے اگر ہائیلیٹ کر لیں میں نے بک میں نہیں لکھا ہوا اگر آپ کو ضرورت پڑی فالنگ اور ناٹ بیرے پلانٹس ویسے تو پتہ ہی ہیں کلاس میں بات ہوئی تھی اچھا اگلا جی پیرا ایمپورٹنٹ جو ہے وہ ہے پیرا نمبر ٹین یہ جو بھی ہم نے ایم سی کیوں میں کی ہے ریکارڈنگ کرائیٹیریہ پیرا نمبر ٹین کنٹرول کر رہے ہیں پرو بلو فیوچر اکنومک بینیفٹ آنے فیر ویلیو کس کے میرے ڈالائی بلی اس کے بعد پیرا ٹھٹی فور ٹھٹی فائیو ٹھٹی سکس گم ان گرانڈ کا ٹھٹی فور ٹھٹی فائیو ٹھٹی سکس یہ یہ میں نے پیرا سے نہیں چکھ رہا ہے گین اور لاؤس فیر ویلیو مینس کسٹ و سیل کے ڈیفرنس اپنی ایڈل میں جانے ٹھٹی فور ٹھٹی فائیو ٹھٹی سکس ہے اس میں اتنا سازرہ ہائیلیٹ کریں انکنڈیشنل گومنٹ گرانٹ اس کو شل بھی ریکارڈڈ ان پی ایڈل پھر ہائیلیٹ کریں ایف گومنٹ گرانٹ اس کنڈیشنل ان انڈیٹیشنل گومنٹ گرانٹ ان پی ایڈل وین ایڈل کنڈیشنز اٹیٹنگ اور پی ایٹی سکس میں وہ بات ہوئی ہے جو کلاس میں نے ٹیز سے کی تھی اور اس کی دو ایزامپلز بھی کروائی تھی اب جی بس ڈسکلوجر شروع ہو گیا ہے ڈسکلوجر شروع ہو گیا ہے ڈسکلوجر میں پھر تین قسم کے ڈسکلوجر ہیں ایک جنرل ڈسکلوجر ہے ایک وہ ڈسکلوجر جو ہم نے لیکچر ٹویل میں بھی کیا تھے ایف فیر ویلیو کیناٹ بھی میر اور ڈسکلوجر جنرل ڈسکلوجر فورٹی فورٹی ون فورٹی تری فیفٹی فورٹی سکس فورٹی نائن فیفٹی تھی یہ ہم نے کہاں کی ہیں یہ پہلے تو بتانا جی ہم نے کہاں کی ہیں ہم نے کتاب کے اندر یہ ڈسکلوجر کی ہیں ہیں پیج نمبر فائیس سیونٹی ون پہ آپ کے پاس اگر کتاب کھلیا تو یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں پیج فائیس سیونٹی ون والے اور یہ دونوں ہم نے کی ہیں پیج فائیس سیونٹی ٹو پہ پیج فائیس سیونٹی پہ نہیں سیونٹی ون پہ سیونٹی پہ تو ڈسکلوجر شروع ہو رہی ہیں نا سیونٹی ون پہ یہ جنرل ڈسکلوجر کی ہیں اور پھر سیونٹی ٹو کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ گرانٹ والے اور ڈسکلوجر ان کے اگر فیر ویلیو کی ناٹ بھی مہیڈ الائی ویلی اوکے چلے جی جنرل ڈسکلوجر جہاں نظر مارتے ہیں فورٹی فورٹی ون فورٹی تری فیفٹی فورٹی سکس فورٹی نائن فیفٹی تری فورٹی اس کو کتاب سے دیکھتے رہتے ہیں فورٹی فورٹی ون ڈسکرپشن فورٹی تری کونٹیفیکیشن کونٹیفائیڈ ڈسکرپشن لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ صرف یہ یہاں تک دیا ہے آئی کی کتاب میں ایز اپروپریٹ بس یہ فورٹی تھری اتنا سا دیا ہے یہ کیا ہیں جنرل ڈسکلوجر جو آئی ایس فورٹی ون کی ہیں جو آج آپ کو ایک پبلش فینشل سٹیٹمنٹ میں لیکچر ٹویل کے اندر دکھائے بھی تھے اس کے بعد یہ ففٹی فورٹی سکس فورٹی نائن فورٹی سکس فورٹی نائن ففٹی کر لیتے ہیں فورٹی سکس فورٹی نائن فورٹی سکس اگر آپ نے فینشل سٹیٹمنٹ میں کہیں اور ڈسکلوج نہیں کیا ہوا تو یہ بھی بتا دیں آپ کی ایکٹیوٹیز کی نیچر کیا ہے اور نون فینشل میئرز یعنی کون کون سے بائیولاجیکل ایسٹس آپ کے پاس ہیں اور پھر ان سے آؤٹپوٹ کیا آ رہی ہے ان کی فیزیکل کانٹیٹیز فورٹی سکس فورٹی نائن ففٹی فورٹی نائن میں کیا ہے انٹیٹی نے بتانا ہے ہاں اگر آپ کا ٹائٹل رسٹرکٹ ہے آپ نے پلیس پہ رکھوائے میں ہیں آپ نے کوئی کمیٹمنٹ سکیم ہی ہے یہ بار بار کرنے سے ریوائز ہو رہا اور تو کچھ بھی نہیں ہو رہا اور ہاں یار یہ ففٹی میں ڈسکلوجر ہے اگر وہ پوچھے ریکانسلیشن میں کہہ کے چیزیں آنی ہیں تو یہ پیرا کھول کے بتایا جا سکتا ہے گین لاسٹرم چینج ان فیر ویلیو انکریز ڈیو ٹو پرچیز ڈیگریز ڈیو ٹو سیل ڈیگریز ڈیو ٹو ہر ویسٹ انکریز ڈیو ٹو بزنس کمبینیشن نیٹ ایکسچینج ڈیفرنسز یہ آگے کارٹ دیا ہوئے کیونکہ یہ آگے کارٹ دیں کیونکہ آئی کے اپنی کتاب میں نہیں دیا ہے اگر سی اے فائنل میں بھی آپ نے یوز کرنے ہیں پھر اس کو ایسے کر کے ایسے کر لیں کہ اتنا آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے یہ ریکنسیلیشن ہو گیا بولنا بند ہو گئی ہیں سارے ففٹی تری ففٹی تری یہ کیا ضروری ہے یہ کچھ نہیں اچھا جی ہاں آگے یہ یا یہ کیا کہتے ہیں سان سے ہیں ففٹی فور ففٹی فائی ففٹی سیکس یہ وہ یہ یہ نہ وہ پوچھ سکتا ہے میں سے ڈسکلویر کہ ایڈیشنل ڈسکلویر اس بات کو ضرور ہائیلیٹ کریں وہ کون سے ڈسکلویر ہے جو بائی لوجیکل ایسٹ کے دینے ہیں سوان رانہ اس ریکویسٹنگ کو ریکارڈ اس میٹنگ لوکلی ایڈیشنل ڈسکلویر اےڈیشنل ڈسکلویر دینے ہیں جہاں فیئر ویلیو ریلیویر نہیں ہو سکتی وہاں کون سے ڈسکلویر دینے ہیں جن چیزوں کو آپ نے کاس ماینیس سکم پر رکھا ہو ہے جیسے بوسیگ ڈسکلویر دینی آئی ہے سولاں والے اور اس کے بعد اگر آپ کتاب سے دیکھیں ایک یہ پہ رہا ہو گیا ففٹی فور ففٹی فائیو اور ففٹی سکس اور ففٹی فائیو دیکھیں اتنی ریٹیل میں نہیں دیا ہوا تو ففٹی فائیو میں بس یہ اور ففٹی سکس بھی آئی کہ اپنے اپنی کتاب میں ریٹیل میں نہیں دیا ہوا اس لیے ہم نے بھی اپنی کتاب میں ریٹیل میں نے دیا ہوا ففٹی سکس اگر فیر ویلیو بعد میں پتہ چل جائے تو ففٹی فائیو میں تو آپ نے صرف یہ کر لیا جو میں نے بریکٹ لگا ہے ففٹی سکس ایف فیر ویلیو جس کو پریویس لی آپ نے کاسٹ پہ رکھا ہوا ہے اب اس کی میری بل ہو جائے اب یہ الگ سے پوچھ سکتا ہے پہلے کاسٹ پہ رکھا ہوا تھا اب اس کی فیر ویلیو میری بل ہو گئی ہے اس کے بارے میں یہ تین ڈسکلوجر دینے ہیں اور گورنمنٹ گرانڈ کے تو لگ سے آسان سے یہ تین ڈسکلوجر ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے جی یہ تھی ہمارے سٹینڈر کے پیراس کی ڈسکوشن اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس پہ اوکے السلام علیکم اچھا دانش اللہ حافظ موسیقی